چار سو مار دین پہ بازی ماری ہے آپ کشمیر کی باری ہے دین پہ بازی ماری ہے آپ کشمیر کی باری ہے موسیقی دیکھے کشمیر سب سے زیادہ زرکھیز ہے بارتی جندہ پارٹی کیونکہ دو اہم نشانیا کنبل اور کیسر جو بارتی جندہ پارٹی دونوں چیزیں کشمیر میں کشمیر کی جو زمین ہے اب سب سے زیادہ زرکھیز بارتی جندہ پارٹی کے لئے گئی یہی وجہ ہے کہ وہ پارٹیا جو جنہوں نے ستر سال تک یہاں لوگوں کو دھوکہ دے دیا اب رات میں ہی نہیں دن میں بھی اب انہوں سب سے دیکھنے کی عادت ہے یہ الگ بہت ہے کہ ساپنوں پر ٹیکس نہیں لگتا ہے لیکن کل کی جیت کے بعد جس طرح سے کل ہیٹرک ماری ہے اور اگری ہیٹرک ہم دوہزار چوبیس میں مارنے والے ہیں نردر موڈی جی چار سوٹ پار کر کے پھر ایک بار دیش کا وجہ بنے مجھے لگتا ہے کہ ان پارٹیو کی نیند اٹ گئی ہے اس لیے کل سے جو ان کے سر ہے وہ بدلے بدلے ہمیں دکھ رہے ہیں اور کل تک جو پارٹیا کہہ رہی تھی کہ کانگریس کا جو جھوٹا پرپکنڈر تھا یہ انڈیا ایل ایل ایس کا جو جھوٹا پرپکنڈر تھا وہ ایک بار کل لوگوں نے ریجکٹ کر دیا اور کل لوگوں نے وکاس، ڈیولپمنٹ، پیس، پراغرس، پرسپریٹی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کو بورٹ دے کر ایک بار یہ پھر ظاہر کر دیا ہے کہ نردر موڈی جی دیش کے لوگوں کے مسیحہ ہے گریبوں کے مسیحہ ہے چاہے وہ وومنز پراؤک ہو چاہے نوجوان ہو چاہے فارمر ہو سب کو ساتھ لے کے چلنے والی جندر موڈی جی نے کل دول تٹائی کانگریس کو کانگریس کا جو آخر اکلہ ہے کل اس کو بھی نیست دعبود کر کے دوہزار چوبیس کی جو دستک ہے وہ کل دے دی مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہے جو سپنے دیکھ رہی ہے ان کو بھی اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے کم سپنے کرنے چاہے ویسے بھی اب ان کو نید آئے گی نہیں اور سپنے تب ہوتے ہیں جب نید لیکن کھلے آخوں سے جو سپنے دیکھے جاتے وہ اب بند کرنے چاہے یعنی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا آئین ڈی ایک کو بھی بنایا گیا پورے ملک میں تاکہ بھاجپا کو نیچے کیا جائے لیکن اس نے بھاجپا کو نیچے کیا جائے لیکن اس نے بھاجپا نے کل اس کا جواب دے دیا کشمیر کے میں بات جانا چاہتا ہوں کل ہی عمر نے کہا کہ اب جو ہے آئین ڈی اے سے بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے والا ہے اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں عمر صاحب عمر صاحب تسلیم کر چکے ہیں اپنی ہار اور انڈیا کی ہار تسلیم کر چکے ہیں کیونکہ میں نے کہا نا سب بار بار جا کے بار بار جا کے کہنا کہ ہم جیتے گے اور ہم یہ کریں گے میں نے کہا نا خابوں میں کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے کھلی چھوٹ ہے جتنا مرضی ہو دیکھیں لیکن الگ بات ہے دن کے سابنے کبھی سچ نہیں ہوتی ہے اس بار پچاس پار بارتیا جاندہ پارٹی جمہو کشمیر میں کرے گی اور جو نیا وزیر آلہ ہوگا جمہو کشمیر میں وہ بارتیا جاندہ پارٹی کا ہوگا اور دیش کا وزیر آزم ہوگا پھر ایک بار آدھر ننر موڈی جی ہوں گے کشمیر کب الیکشن دیکھنے والا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے الیکشن بہت جلد ہو پارلمنٹ کے ساتھ بھی الیکشن ہو سکتے ہیں اس میں نہیں ہے کہ کوئی ٹائم پرم ہے الیکشن بہت جلد ہوں گے اور بارتیا جاندہ پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اور الیکشن کے لیے تیاری کر رہی ہے کہاں رکھتا ہوں ارشوہ فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت دور حد پرواز سے آج ہندوستان کے لوگوں کو مبارک بات ہے آج ہم جشن منا رہے ہیں یہاں پر اور ہندوستان کے لوگوں نے پھر تائے کے آئے کہ صاف شفاف حکومت کو ساتھ دیا ہے باز آبادکاری امن کو بھارتیا جاندہ پارٹ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں حکومتیں کروں گا ان کا موقف ہے کہ پہلے دیش کو بچانا ہے باز آبادکاری امن امان آج ہندوستان ہمارا ملک ترکی کے راہ پر گامزان ہے تو آج ہندوستان کے لوگوں کو مبارک بات ہے کہ انہوں نے صاف شفاف حکومت کو پھر سے چنا ہے موجی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس جیسے کہ لوگوں نے کل تائک کیا ہے آنے والے الیکشن میں بھارتیا جاندہ پارٹی کی جیت ہوگی لوگ امن باز آبادکاروستان دینا چاہتے ہیں سب اپنے لوگلز بھی ہیں ہمارے پارٹیز کے لوگ بھی ہیں بہت گھرو ہو رہا ہے ہمیں اس ٹائم کے ہم تین سٹیٹ میں جیت کے نکلے ہیں تو جو ادھر پارٹیز بولتی تھی کہ نہیں ایسا کشنی آنے دو الیکشن کشنی ہونے والا ہے تو وہ ہم ان کو تماشا مار رہے ہیں جوتا ان کے موپے دیکھو دیکھو ہماری جیت دیکھو انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم آگی وجیت کے نکلیں گے آنے والے جتنا ابھی نو سالوں میں ہوا ہے تو یہ کم ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہم کتنی سیف ہے ہمیں تو پہلے انسیف اپنے آپ کو انسیف فیل کرتے تھے ابھی تو ہم بالکل سیف ہے ہمیں تو اگر رات کو دس بجی پہ یہاں سے نکلتے ہمیں ڈھرنی ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بولے گا کسی کتنی ہمت ہوگی کہ ہم پہ آواز اٹھائے ایسا تو کچھ نہیں سب کچھ خطا امید ہے آئیں گے ہم ان کو لائیں گے ہم کشمیر کے لوگ ان کے لیے کمیشن کا وہ ہے جب وہ بولیں گے ہم تیار ہیں ہاں ہم تیار ہیں ہاں جی دیکھو آپ دیکھئے جی بہت ساری مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ سو لوگ ہوں گے تو سو لوگوں کو جاب ملے گی باقی بھی ساری سکیمز دی ہے آپ نے خود دیکھا ہے سب کو تو نہیں ہے جو باہر کے سٹیٹس میں بھی وہی کشمیر میں بھی جمہو کشمیر میں بھی وہی ہے کہ سب کو تو جاب ملنی سکتی ہے ہر ایک کو تو ملنی سکتی ہے دیکھتے ہیں سکیمز ہے کریں گے مطلب بہت ساری مطلب ایسے آپ دیکھو جے کے بینک لونز وغیرہ کتنی سکیمز دی ہے ہر ایک کو ہر ایک اپنا بزنس کہنے کو تو میں ابھی کچھ بھی کہوں گی وہ تو سنی سچ ہوگا انسان کہنے کو کچھ بھی کر سکتا ہے مول سکتا ہے لیکن جو ہوتا ہے اصل میں وہی سامنے آتا ہے